ان کے رابطے میں کئی ایک کشمیری تھے جن کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے بڑا آپریشن چلا آ گیا ہے کشمیر میں بڑا آپریشن آزیگرام سب سے بڑے آپریشن کا آگاز ہو گیا ہے پاکستان میں جو ملیٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہاں پر ان کے ہنڈلرز تھے جو ان کے ساتھ بات کر رہے تھے جو ان کے ساتھ موجود تھے اور ان کا باقادت اوپر ٹریک کیا گیا ہے اور کئی گرفتاریہ جو ہے عمل میں لائی گئی ہے پولیس کی طرف سے ریٹ جاری کہیں جگہوں پر کریک کیا گیا پاکستانی نیٹورک اور کہیں ایک جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں یہ جو ہے بڑی کامیابی سے اسے تعبیر کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دے کہ این ان کو پتا چلا ہے کہ یہ سارے جو ہے پاکستان میں جو ہنڈلرز بیٹھے تھے ان کے ساتھ باقاد طور پر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بات کرتے تھے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور پھر ایک بار اپنے ناظرین کو بتا دے جنہوں نے ابھی اپنا ٹی وی آن کیا ہے بڑی خبر آ رہی ہے اور سب سے بڑی خبر کیا ہے ناظرین کرام پولیس نے کہیں جگہوں پر دعویت بولے ہیں اور اس میں کہیں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں کریک ڈاؤن کا سلسلہ اور پاکستانی میلٹنڈو کے ساتھ جتنے بھی لوگ رابطے میں ہیں سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے اس حوالے سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہینڈلرز کا نام بھی سامنے آیا ہے وہ بتائیں گے آپ کو ناظرین کرام سجاد گل آشک ننگرو ارجمند گلزار جو کی وہ ہم پر موجود ہے جو کشمیری لوگوں کو جو ہے بہکاتے تھے جو پولیس کا کہنا ہے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور پھر ایک بار اپنے ناظرین جنہوں نے ابھی اپنا ٹی اور ایک حبر ناظرین کرام منظور احمد شاہ منظور احمد شاہ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے رئیس احمد میر منظور احمد شاہ کے بارے میں بتایا جا رہا کہ یہ ملٹنٹو کو ایک لسٹ فرام کرتا تھا کہ ہم نے کس کس کو ٹارگٹ کرنا ہے کس کس کو ڈرانا ہے جمہو کشمیر پولیس کے لئے بڑی کامیابی منظور احمد شاہ جس کے بارے میں کہا جا رہا کہ یہ کشمیری ہے لیکن کشمیری ان کو فون کر کے ڈرانا انہیں جو ہے ملٹنٹو کی لیٹر بیجنا ان کے سوشل میڈیا پر ان کے نام جو ہے ملٹنٹو کو دینا ان کے نام سامنے آئے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ یہ رابطے میں تھے ان سب کے نام جو ہے سامنے آئے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتا دے کہ یہ ایم ایچ اے کو بڑی کامیابی ملی ہے اور اس کو ٹریک کیا گیا تھا ٹریس کیا گیا تھا اور اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی اپنے ناظرین کو بتا دے پھر ایک بار کہ بڑی کامیابی ملی ہے سیکیورٹی فورس اس کو اور جو کامیابی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دے پولیس کی طرف سے کہی جگہوں پہ جو ہے ریٹ کیے گئے ہیں اور اس میں کہی لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے اب جو بتا جارہا جو پولیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جی بالکل سٹیٹمنٹ سامنے آگئی ہے ناظرین کرام پولیس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آگئی ہے اور اسے ہم یہاں پر آپ کو بتانا جائیں گے جس خبر کے ہم بات کر رہے تھے اس کی جو ہے اب تصدیق جو مکشمیر پولیس نے کر دی ہے اور پولیس نے جو مکشمیر کے کہی علاقوں میں ریڈ کیا ہے کریک جاؤن کیا ہے اور ایک نیٹورٹ کریک کیا گیا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ملیٹنس کے ساتھ جو کشمیری نوجوان رابطے میں تھے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے اس حوالے سے این ان کو جو ہے ذرائع سے اپنے ذرائع سے پتا چلا ہے کیا کہا گیا اس میں کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہنگلرز سجاد گل آشک ننگرو ارجمن گلزار اس کے علاوہ منظور احمد شاہ اور رئیس احمد جو کشمیری نوجوان کو ملیٹنڈوں کے صفوں میں جانے کے لیے اکساتے تھے اس کے علاوہ دمکیا اور باقاعدہ طور پر لسٹ بناتے تھے کہ ہم نے کس کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس سوالے سے جو کشمیر پلیس کو جو کامیابی ملی ہے اسے بڑی کامیابی سے تعمیر کیا جا رہا ہے کو روشنہ کریں بریکنگ سوکس کی اور سب سے بڑی بریکنگ پاکستان کا ایک بڑا نیٹورک جو ہے کشمیری نوجوانوں کے رابطے میں تھا اور جو کشمیری نوجوانوں کو ٹارگٹ کلنگ اس کے علاوہ لسٹ بنانا دھمکانا ڈھرانا اور وہ لسٹ سامنے آیا ہے جس کے نام نازل کرم آپ کے سکرین پر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو بے یہ کشمیری ہینڈلرز تھے جو کشمیر میں کام کر رہے تھے اور پاکستان میں جو موجود کچھ لوگ ہیں انہیں کشمیری نوجوانوں کے نام دیتے تھے جن میں سے سوشل ایکٹویسٹ پولٹیکل ایکٹویسٹ اور دیگر کہیں سماجی کارکون موجود ہے جنہیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جارہے تھے اور وہ اسے ایمیچے نے کریک کیا ہے اور کہا گیا ہے یہ بڑی کامیابی ہے پولیس